بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن نمبر بیس میں ہم نے مختلف کاروباری منظیموں کا موازنہ کیا تھا ان میں واحد ملکتی کاروبار شراکتداری اور کمپنی آج ہم اسی چپٹر کے شارٹ کویشنز کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے جو شارٹ پرسنز ہیں مشترکہ سرمائی کی کمپنی کی تعریف کریں تو اس میں مشترکہ سرمائی کی انجمن ایک ایسی شراکت ہے جس میں بہت سے زیادہ بہت سے افراد نفق مانے کی گرسے کوئی کام کرنے کے لیے کٹے ہو جاتے ہیں اور اپنے حصے کی رقم انجمن کے کاروبار میں لگاتے ہیں یہ حصے ریدے فروخت اور منتقل کیے جا سکتے ہیں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ مشترکہ سرمائی کی کمپنی کا جو کیپٹل ہے وہ ڈیوائیڈی ٹو لارج نمبر آف سمال یونٹس جو مشترکہ سرمائی کی کمپنی ہے اس کا جو سرمائیہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے سمال یونٹس میں ڈیوائیڈ ہے اور ہر یونٹس کو شیئر کرتے ہیں اور یہ بہت سے افراد مل کے اپنے اپنے حصے کا حصہ لگاتے ہیں دفعہ کمانے کی گھر سے اور اس کے بعد پروفٹ کو شیئر کرتے ہیں مشترکہ سرمائی کی کمپنی میں ایس کمپیر ٹو پارڈنرشپ اور سول ٹریڈرشپ اس کا کیپٹل زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے ملینز شیئر ہولڈر ہوتے ہیں بہت سارے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں اس میں تو یہ مشترکہ سرمائی کی انجمنٹ اس کی ڈیفنیشن ہے اس کے بعد مشترکہ سرمائی کی انجمنٹ کی حصوصیات تو یہ پانچ حصوصیات اس نے کہایا لکھیں تو آپ نے تو زیادہ پڑی ہے ان میں ایک ہی یہ مشترکہ سرمائی کی کمپنی کی الگ قانونی شنافت ہوتی ہے ٹھیک ہے جہزے واحد ملکتی کاروبار کی الگ قانونی شنافت نہیں تھی شراکت داری کی بھی الگ قانونی شنافت نہیں تھی لیکن کمپنی کی الگ قانونی شنافت ہیں جس طرح میں نے آپ کو ایکزمپل دی تھی پی آئی ہے ٹھیک ہے تو اس کمپنی اس کمپنی کی کلگ حیثیت ہے قانون میں اس طرح کی ڈاکومنٹیشن کر دی گئی ہے کہ ہر کمپنی کی الگ قانونی شنافت بان گئی ہے اپارٹ فرم اٹس میمبرز میمبر سے لگا ہر کوئی کمپنی کو جانتا ہے لیکن اس کے شیئر ہولڈرز کو نہیں جانتا تو یہ اس کی لگ قانونی شنافت ہے یہ اس کی ایک حسوسیت ہے کمپنی پائدار کمپنی ڈیوریبل ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ڈیوریبل کیسے ہے کہ واحد ملکتی کاروبار میں اگر کوئی کسی کی جو آنر ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کاروبار ہتم پارٹنرز میں پارٹنرز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ ہتم لیکن شیئر ہولڈرز کی وفات یا دیوالیا ان اسے کمپنی بھی کوئی اثر نہیں پڑتا تو یہ مور ڈیوریبل پائدار میرے دوزی مداری کمپنی میں میرے دوزی مداری ہوتی ہے ٹھیک ہے کمپنی میں اس حساسی سے ایک پرسن سے دوسرے پرسن وہ متقل کیے جا سکتے ہیں درہو سٹاکس سے اور کمپنی کے اندر جمہوری طرزیں عمل ہوتا ہے کمپنی میں ڈیریکٹران جو ہیں وہ انتہاک کرتے ہیں ڈیریکٹران کا انتہاک شیئر والڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں وہ ہی ڈیریکٹر الیکٹ ہوتا ہے تو اس میں جمہوری طرزیں عمل ہیں اس کے بعد اس کے خواہ کمپنی کے کوئی سے پانچ خواہ تو آپ کو پتا ہے کمپنی کے اندر کسیر سرمایہ ہوتا ہے بہت سارے شیئر ملینز آف شیئر والڈر ہوتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سرمایہ بھی لے کے آئیں تو وہ بہت زیادہ سرمایہ لگتا ہے اس کے بعد اس میں محدود ذمہ داری ہے محدود ذمہ داری کا کیا مطلب ہے کہ جتنا آپ نے انویسٹ کیا ہے آپ اسی کے رسپانسبل ہو آپ کے پرسنل ایسیٹس واجباد کی ادائیگی میں استعمال نہیں ہوگی وائد ملکتی کاروبار میں بھی انلیمیٹیڈ لائیبیلٹی لیکن ان کے سب کمپنی میں دودھ ذمہ داری ہوتی اس کے بعد فائدہ یہ بھی اس کا فائدہ ہے وسیع کاروبار کوئی بھی کمپنی جب کاروبار کرتی ہے تو وہ وسیع پر مانک پہ ہوتا ہے وہ چھوٹے پر مانک نہیں ہوتا اس کے بعد ماہرین کی حدماعت اور جائنٹ سٹار کمپنی کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس رمایہ کیونکہ زیادہ ہوتا تو ہم ماہرین کی حدماعت حاصل کر سکتے ہیں ہم دوسرے ملکوں سے ایکسپرٹس کو بلا سکتے ہیں اپنے ورکرز کی ٹریننگ کے لئے نقصانات اس طرح سنوائیے کہ کمپنی کوئی سے پانچ نقصانات بیان کریں تو اجارت آئی ہے منوپولی کمپنی جو ہے اگر ایک پرادکٹ بنا رہی ہے اور اس طرح کی کوئی اور کمپنی نہیں ہے تو اس کمپنی کی منوپولی کریئٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مرضی کی پرائس سجسٹ کرتی ہے تو اس سے کنزیومر کو نقصان ہوتا ہے جیسے ٹیٹرہ پیک پاکستان پاکستان میں ایک ہی کمپنی ہے جو کہ یہ پیکنگ بغیرہ بناتے ہیں جس میں دودھ بغیرہ اور جوس بغیرہ رکھے جاتے ہیں اس کے بعد فیصلوں میں تغییر ہوتی ہے ہم نے پڑھا تھا اس میں جمہوری طرز عمل ہوتا ہے تو زہری بات ہے سارے شیئرولڈرز کو بلانا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ووٹنگ کرانا اور ایک ڈسیئن پہ لے کے آنا یہ اس سے بہت زیادہ تغییر ہوتی ہے اور جو ڈسیئن وہ ڈیلے ڈیسیئن میں ڈیلے ہوتا ہے جو کہ بزنس کیلئے رخصان دے ہوتا ہے اس کے بعد رازداری کہا کمپنی میں کوئی سیکرسی نہیں ہوتی کمپنی کے جو اکاؤنٹس ہیں کمپنی کے ایسرٹس لائیبیلٹیز پروفٹ سب کچھ پبلش ہوتا ہے اینویل رپورٹ میں تو کمپنی میں کوئی رازداری نہیں ہوتی کمپنی کی ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام کے عوام کے سامنے ہوتی ہیں تو اس میں کوئی سیکرسی نہیں ہوتی اس کے بعد تشکیل میں بھی بہت مشکلات کیونکہ انہوں نے لوگوں سے سرمایہ اٹھا کرنا ہوتا ہے تو اس کی تشکیل میں بھی مشکلات پیچھاتے ہیں اس کی بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن لیگل ڈاکومنٹیشن بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈاکومنٹس میں لگانی پڑتی ہیں تو کمپنی بنانا کوئی سان کام نہیں ہے یہ بھی اس کا ایک مقصان ہے کمپنی میں ایک دفعہ ٹیکس کمپنی کے پرافٹ پہ لگتا ہے اور جب یہ پرافٹ شیئر ہولڈرز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تب بھی شیئر ہولڈرز کو بھی ٹیکس لگتا ہے تو کمپنی میں ڈبل ٹیکسیشن ہے دوہرا ٹیکس ہے تو یہ بھی اس کا ایک مقصان مشترکہ سبائی کی کمپنی کی علاق حیثیت سے کیا مراہ ہے کمپنی کی اپنے ممبر سے علاق حیثیت ہے میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کمپنی اپنے نام سے معیدہ کرتی ہے اور اس کے ہر معیدے میں کمپنی کی کامنس ہی لگ دیا مشترکہ مہد کوئی بھی اگر کرے گا تو کمپنی کے حلاف کرے گا اس کے حصے داروں کے حلاف نہیں کرے گا کیونکہ کمپنی کی الگ قانونی شراغ ہے ٹھیک ہے تو کمپنی اپنے نام سے معیدہ بھی کرتی ہے ٹھیک ہے کمپنی کوئی بھی چیز پر جیز کری ہے کمپنی کے نام سے پر معیدہ کمپنی کے نام سے ہوتا ہے تو آپ کو پتہ جب بھی ہم کسی سے معیدہ کرتے تو ہمارے سگنی چر اپن لازمی ہوتے ہیں اب کمپنی ایک پرسن تو نہیں ہے یہ ایک مسئل آدمی ہے اب یہ سائن کیسے کرے گی کمپنی تو اس کے لیے ایک سٹیمپ بنائی کمپنی کے ہر ڈاکومنٹ پہ بوسٹ لگتی ہے اور اسے کہتے ہیں مشترکہ مہور اس کے بعد مشترکہ سمائی کی کمپنی میں انتظامی نہ ہنچے کی بضاحت کریں کمپنی میں بہت سارے حص ادار ہوتے جو کہ انتظامی امور میں مداخلت بلکل لے باتے واحد ملکتی کاروبار میں جو سنگل آنر ہے وہی کام کرتا ہے پارٹنر شیف میں بھی جو پارٹنر سم مل کے کام کرتے ہیں لیکن کمپنی میں جو ہی صدار ہے وہ انتظام نہیں چلاتے ہیں انتظام کون چلاتا ہے ڈیریکٹرز نازمہ اور نازمہ کا انتخاب کون دیریکٹران ہوتے نازمہ ہوتے اس کے پار جمہوری طرز امیل سے جام رات ہے کمپنی کو جمہوری طرز عمل پر چلائے جاتا ہے جب دیریکٹر کا انتخاب ہوتا ہے نازمہ کا انتخاب ہوتا ہے تو جس دیریکٹر کے ووٹ زیادہ ہو اسی کو جو نازمہ جس کے ووٹ دیسیجن وہی دیسیجن ایمپلیمنٹ ہوتا ہے کمپنی کے ادھر تو اس کے بعد مشترکہ سروایہ کی کس طرح مختلف سروایہ کرے کہ وہ آکے فراہ کرتی ہے کمپنی کے اندر شیئر کی ویلیو کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کاروپار شروع کرنے کے لئے تو بہت زیادہ پیسہ چاہیے لیکن اگر آپ ایک شیئر ہریدنا چاہتے ہیں کسی بھی کمپنی کا تو اس کی ویلیو بہت زیادہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ آسانی کے ساتھ اس میں انویسٹ کر سکتے لوگ اپنی جو سیونگ ہیں وہ آسانی کے ساتھ کسی بھی کمپنی کے اندر انویسٹ کر دیتے تو کمپنی بہت آسان سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کر دی اس کے بعد مشتقہ سرمایہ کے کمپنی کے سیدار کے دیار بتائیں دیکھیں دو کمپنیاں ایک تو پبلک لیمٹیڈ اور ایک پرائیویٹ کمپنی پبلک لیمٹیڈ کمپنی میں کم سے کم ساتھ اور زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے لیکن پرائیویٹ کمپنی کم سے کم دور زیادہ زیادہ پچاس اور اب تو سنگل میمبر کمپنی بھی ہوگی ایک میمبر پر مشتمل ہوتی ہے پرائیویٹ کمپنی ایک پرسن بھی کمپنی بنا سکتا ہے مشتقہ سمائی کمپنی کمپنی کاروبا سکت کرنے سمائی آم پبلک سے کٹھا کرتی ہے پرو اسپکٹس کرتی ہے اس کو دیکھ کے لوگ اس کمپنی کے شیئر سریدتے ہیں اور اس طرح آم پبلک سے پیسہ کٹھا کرتی ہے اس کے بعد محدود جی مطاری سے کیا مراد ہے محدود جی مطاری کا مطلب ہے کہ آپ نے جتنا سرمایہ بزنس میں لگایا ہے آپ سے اس کے رسپونس بلو آپ کے پرسنل ایسٹس واجبات کی ادائیگی کے لیے استعمال نہیں ہوتے آپ نے دیکھا تھا واحد ملکتی کاروبار میں انلیمیٹڈ لائیبیلیٹی تھی لا محدود اگر بزنس کو لاس ہوتا ہے تو پرسنل ایسٹس بھی واجبات کی ادائیگی میں یوز ہو جاتے تھے پارٹنشیب میں بھی اسی طرح تھا کہ آپ کے پرسنل ایسٹس بھی واجبات کی ادائیگی میں یوز ہو جاتے تھے لیکن جو کمپنی کی جو لائیبیلیٹی ہے وہ لیمیٹڈ ہے محدود ہے آپ نے جتنے شیئرز لیے ہوئے ہیں شیئرز کے اوپر جتنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اگر کمپنی کو نقصان ہو جاتا ہے یا کمپنی وائنڈ اپ ہو جاتی ہتم ہو جاتی ہے تو آپ کے صرف جو آپ نے سرمایہ کری کی ہے وہ محدود ذمہ داری اور یہ شارٹ کوئسن یہی پہ ہتم ہوتے ہیں امیدہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ